کہانی ایک کاریگر کی ایک بار کی بات ہے ایک سیٹ کے یہاں ایک کاریگر مکان بنانے کا کام کرتا تھا سبے کے ساتھ جب کاریگر بھوڑا ہوا تو کاریگر نے سیٹ سے کہا کہ اب میں اپنے کام سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں سیٹ نے کچھ سوچا اور کاریگر سے کہا کہ چلو تو پھر جاتے جاتے ایک مکان اور بنا دو تو کاریگر نے اپری من سے ایک اور مکان بنانے کے لئے ہاں کر دی اب کاریگر مکان تو بنا رہا تھا لیکن اس کا من کام کرنے میں نہیں لگ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ سیٹ کے یہاں اتنے سال کام کیا تو ابھی جاتے جاتے کچھ دینے کے بدلے مجھ سے کام کروا رہا ہے اسی سوچ سے کام کرنے کے کارن گھر بھی صحیح سے نہیں بنا پا رہا تھا آخر کار اس نے گھر بنایا لیکن وہ اتنا اچھا نہیں بنا جتنا وہ پہلے بنتا تھا کام پورا کر کے سیٹ کے پاس گیا سیٹ نے پاس بلایا اور کہا تم نے پوری زندگی میرے لئے بہترین مکان بنائے میں تمہارے کام سے بڑا خوش ہوں اس لیے میں آج تمہیں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں تم سے جو گھر آخر میں بنوایا ہے وہ میں نے تمہارے لئے ہی بنوایا ہے اتنا کہہ کر سیٹ نے مکان کی چابی کاریگر کو دے دی اب کاریگر من ہی من میں پشتا آ رہا تھا کہ میں نے خود کے گھر کو ہی صحیح سے نہیں بنایا تو اس کہانی سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہم اپنے کام امانداری سے کرنا چاہیے باقی جو نتیجے ملیں گے وہ اپنے اچھے کے لئے ہی ہوں گے